پاکستان کی زمین کو کئن لاح مسلمانوں کے لہو سے پاک کر کے اس وطن کو حاصل کیا جاتا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کی تاریخ کو میں نے اونا کے خون کی قطروں سے لکھا ہے نا جانی کتنے شہیدوں نے اپنا خون نچھاور کر کے اس وطن کو حاصل کیا ہے میری ماںوں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو میری بہنوں نے اکشا کے اس تاریخ دے دیے جس کو جسے بکشا ہے زخموں نے لباسے مشکب ہو اپنا شہیدوں نے ایری چھاور کر دیا لہو اپنا رفیقہ نے جس طرح جہاں میں ایمان زندہ ہے وہ پاکستان زندہ تھا وہ پاکستان زندہ ہے انیس سو پینسٹ کے جنگ میں ایم ایم آلم نے ایک منٹ میں دشمن کے پاس تیاروں کو گرا کر ان کے اوپر غوف و لرزہ کر دیا کبھی راشد منحاص لیجر تفیر اور میجر کرنر شیف خان کی صورت میں کبھی میں جازیز بھٹے کی صورت میں جس نے اپنے سینے میں بم بانکے اس بات کا اعلان کر دیا کہ چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے لیکن ہم پھر بھی دشمن کو مزا چکھا کر رکھیں گے ہمارے دشمنوں نے یہ بات پڑے موقع سے کہی تھی کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے لیکن سلام ہو سلام ہمارے جباز اوپر چھینوں نے اس کا ایسا ناشتہ دکیا ایسا لچ کرا دیا کہ شاید اس زندگی پھر اس لنچ کو بھول نہ پائیں گے کیونکہ شہید کی جو بہت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کے لہو کا ایک ایک کتنا کتری کی ایک ایک سرخی چیف چیف یہ اعلان کر رہی ہے کہ جب تم امنا خون نے چھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے مصافر لہو کے دریا پہاں گئے ہیں وہ مر کے بھی جی رہے اب تک وہ مر کے بھی جی رہے اب تک نشانے حیدر جو پا گئے ہیں اور اس دنیا کے دشمنوں کو اب تک کیلین سلا گئے ہیں کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں امنے وطن کے جباز اوپر چھنے نے وطن کی امنوں سلام دی گئے لیے کئی لاکھ قربانیاں دی کبھی اگزار خاصن کی صورت میں جس نے مستقبل کے قوم کی دبائی ہونے سے بچا لیا کبھی ایک سو تیس نننے شہیدوں کی صورت میں جو ہر نے پبلک سکول میں پڑھ رہے تھے لیکن ان کے دوست بچے دوبارہ اسے سکول میں پڑھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان دشمنوں کو پیغام دے دیتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے میرا خود بھی پڑھنا ہے امنے دوستوں کو بھی پڑھانا ہے اور دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے کیونکہ اس شہید کے جو بات ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کے لہو شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکاة ہے شکریہ